کانگریس کے سینئر قائد و سابق مرکزی وزیر جہرام رمیش نے کہا ہے کہ چوبیس اکٹوبر کو تلنگالہ میں راہول گاندی کی بھارت جلو یاترہ داخل ہوگی تلنگالہ میں روزانہ راہول گاندی کی اکیس کلومیٹر پدیاترہ ہوگی تلنگالہ سے راہول گاندی مہاراسترام میں داخل ہوں گے حیدرباد میں اپنی آمد کے موقع پر کانگریس کے قائدین دگوجہ سنگھ ریون تریڈی کوپولا راجو کے امرہ پریس کانفیس میں خطاب کرتے ہوئے جہرام رمیش نے کہا ہے کہ راہول گاندی کی پدیاترہ ایک سو ساٹھ دن تک جاری رہے گی زوران وہ تین ہزار پانس سو ستر کلومیٹر کا ہاتھا کریں گے بھارت جلو یاترہ کو زبردست عوامی ردعمل حاصل ہو رہا ہے پدیاترہ میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں روزانہ پدیاترہ صبح سالے چھے بجے سے شروع ہو کر سالے دس بجے ختم ہو رہی ہے اور شام چار بجے سے رات سالے آٹھ بجے ختم ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کناٹکہ میں فی الوقت راہول گاندی کی یاترہ جاری ہے جہاں بی جی پی حکومت اختیدار میں ہیں اس کے بوجود کناٹکہ میں راہول گاندی کو بڑے پیمانے پر عوامی ردعمل حاصل ہو رہا ہے اس سے خبر بھی ٹیمیلناڈو اور کلام بھارت جڑو یاترہ کو بہترین عوامی ردعمل حاصل ہوا تھا آج یہی بھاگتی سمجان ہمارا کھٹڑے میں ہے جاتی اور دھرم کے آدھار پر ہمیں کو ستایا جا رہا ہے ان برگاں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ ہزاروں ورشوں سے ہمارے ہاں بھارت میں سامپردک سدباؤ بھارمک سدباؤ چل رہا تھا اسے تولا جا رہا ہے گریب گریب ہوتا جا رہا ہے نیم کانون اور نیتی کچھ لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے بنائی جا رہے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے چار سال میں نوٹ بندی جی ایس ٹی اور کوویٹ کے اندر ہمارے چھوٹے مدھیم دیری دینے بند ہوتے جا رہے ہیں لوگ بیروزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور گریب گریب ہوتا جا رہا ہے فکس انکم گروپ گر لوگ